اسلام علیکم کیا علیہ سلام دوستوں کا ٹھیک ہے جناب جناب آج ایک ضبط ا Приветnaire اوپ اس قسم کا فرمولہ لے کر آیا ہوں آپ کے پاس دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹ الرجی ہے یہاں دھول گچہ میں جانے سے الرجی ہو جاتی ہے پرفیوم لگانے سے الرجی ہو جاتی ہے جانوہروں کے نزدیک جانے سے الرجی ہو جاتی ہے گھر کے کام کاج کرنے سے الرجی ہو جاتی ہے پرفیوم وغیرہ فریگرنس وغیرہ سے لرجی ہو جاتی ہے درختوں پر کمپلن نکلیں تو لرجی ہو جاتی ہے الرجی قسم قسم کی بھی ہو آنکھوں سے پانی بیتا ہو ناک سے پانی بیتا ہو جہاں خانسی ہو گلے میں خارش ہو تو اس کے لیے بڑا زبردست قسم کا یہ کمبینیشن ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ای بیس گولی بزار سے پرچیز کال لینی ہے ٹین میلی گرام اس کا فرمولا بیسٹین ہے یہ آئی ایس آئی ایس کمپنی کی ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ہے میڈیسن ہے وہ ہے سیفی ویل اس کا فرمولا سیفی اگزائیم ہے یہ چار سمیلی گرام ہے یہ آپ نے پرچیز کال لینی ہے اور تیسرے نمبر پہ جو ہے میڈیسن ہے وہ ہے ان الرج یہ ایفیکسو فینادین ہائیڈو کلرائیڈ وان ٹونٹی میلی گرام ہے دس کیپسل ہوتے ہیں اور لاس پہ جو ہے وہ ہے ایکٹیڈل شربت ایکٹیڈل آپ نے پرچیز کال لینی ہے بزار سے یہ ایکٹڈل شربت پرچیز کا لینا ہے آپ کھانے کا طریقہ سمجھ لیں ای بیس گولی آپ نے ایک گولی صبح اور ایک شام کھانی ہے سیفی ویل کیپسول جو ہے یہ ایک کیپسول روزانہ آپ نے کھانا ہے اور این الارج گولی جو ہے یہ ایک گولی صبح اور ایک شام کھانی ہے اور ایکٹڈل شربت دو چمچ صبح اور دو چمچ شام پینے ہیں آپ نے یہ دعائی آپ نے تقریباً دس سے پندہ دن کھانی ہے انشاءاللہ آپ کی لگی جڑ سے ختم ہو جائے گی اور دوبارہ آپ کو اس قسم کا پرابلم بنے کا بھی نہیں تو بس آپ نے پریز کرنا ہے کہ ماسک پینے اور تھنڈی چیزیں کھٹی چیزیں اور برف بوتلیں کلفیاں اس قسم کی چیزوں سے پریز کریں بالکل اور ماسک پرپر پینے بقیدگی سے استعمال کریں تو گزا میں جو نارمل چیزیں ہیں وہ کھائیں زیادہ آئیلی بھی نہ ہوں کھٹی مٹھی بھی نہ ہوں تو انشاءاللہ آپ جلدی آپ کو رام آ جائے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں جزاکاللہ